اسلام علیکم دیئر فرنس میں ساجد علی دوستو ہم نے جو سیکنڈ پارٹ تھا پاکستان اسٹیڈیز کا وہ پورا کر لیا ہے الحمدللہ اب تیسرا پارٹ یہ اس کا پہلا لیکچر ہے تو دوستو میں نے جو کہا تھا کہ کانسٹیٹیشنل اینڈ پولٹیکل ہسٹری اب پاکستان کے بننے کے بعد جو ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو بھی میرے آنے والے لیکچر ہوں گے ان میں وہی ڈسکشن ہوگی کانسٹیٹیشنل اینڈ پولٹیکل ہسٹری آف پاکستان تو دوستو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسے بھی ٹرمز ہیں جو اسپیشلی فریڈم مومنٹ میں استعمال ہوئے ہیں جو کہ بیگنرز کو نئے نئے سٹوڈنٹس کو پاکستان اسٹیڈیز کے کچھ ایسے ٹرمز ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے تو ان کو میں کچھ ڈیٹیل میں بتانے کے لیے یہ لیکچر میں نے بنایا ہے اور کچھ ایکسٹرا کچھ لیکچر بھی ہیں جو کانسٹیٹیشنل اینڈ پولٹیکل ہسٹری آف پاکستان سے ہٹ کے ہیں دوستو یہ جو لیکچر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جب میں یہ ایکسٹرا لیکچر جیسے ہی پورے کروں گا اس کے بعد پولٹیکل اینڈ کانسٹیٹیشنل ہسٹری آف پاکستان کی جو تاریخ ایک آئینی اور سیاسی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو دوستو یہ ٹرمز ایسے ٹرمز ہیں جو فریڈم مومنٹ پاکستان مومنٹ کے دوران بار بار استعمال کیے ہوئے ہیں ہسٹری کے بکس میں پاکستان اسٹڈیز کے بکس میں ہمیں بار بار پڑھنے کو مل رہے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ٹرمز جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آتے تو اسی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں جو پورا ٹاپک ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ان جو بھی کچھ ایسے ٹرمز ہیں ان کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں جتنی مجھے نالیج ہے اور ایک دو دوستوں نے بھی مجھے کوسٹن کیا تھا کہ ایسے جو ٹرمز ہیں جو ڈیفیکل ٹرمز ہیں پاکستان اسٹڈیز میں استعمال کیے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک الگ سے لیکچر بنا کر ان کو ڈیٹیل میں آپ ہمیں بتا دیں تو دوستو اس لیکچر میں ہمیں آپ کو ان چاروں ٹرمز کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں ڈومینین اسٹیٹس پہ آؤں گا سب سے پہلے ڈومینین اسٹیٹس ہے کیا ڈومینین اسٹیٹس جو کہ اس کی جو سمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو برطانیہ کے انڈر میں کالونیز تھی ان کو برٹش گورنمنٹ کی ڈومینینز کہا جاتا تھا تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں انڈر برٹش انڈر برٹش کنٹرول تو یہ جو چاروں ٹاپکس ہیں ایک دوسرے کی کڑی ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اگر ہم ڈومینین اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں گے تو سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے اگر ہم سیلف گورنمنٹ کی بات کریں گے تو ریسپونسبل گورنمنٹ جو ٹاپک ہے وہ ان سے جڑا ہوا ہے کالونیز جو برٹش کالونیز تھی وہ بھی ان کا ایک ٹاپک ہے وہ بھی ان سے ہی جڑا ہوا ہے یہ چاروں ٹاپک ایک دوسرے کی کڑی ہیں تو ڈومینین اسٹیٹس اس کو کہا گیا ڈومینینز جو ورڈ استعمال کیا گیا یہ ڈومینین ورڈ یہ ان کے لیے استعمال کیا گیا جو بھی برطانیہ کی کالونیز تھی اب کالونیز کیا تھی برطانیہ کی کالونی کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالونی ہے کیا تو ڈومینین اسٹیٹس کے مطابق جو بھی ملک برطانیہ کے انڈر میں ہے جو بھی خطہ جو بھی کوئی بھی علاقہ کوئی بھی ملک پوری دنیا میں برٹش گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اس کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے تو اس کو یہ ٹرم اس کو دیا گیا ڈومینین ٹھیک ہے دوستو اب ان میں سے کچھ ایسے ملک تھے جن کو کچھ پاورس دیے گئے تھے کہ تم اپنے جو گورنمنٹ ہے ملک کی اس کو خود چلا سکتے ہو اس کے جو افیرز ہیں وہ خود مینٹین کرو لیکن ڈیفینس فارین افیرز کمیونکیشن یہ جو تین ڈیپارٹمنٹ ہیں اس کو کون سنبھالے گا برٹش گورنمنٹ ٹھیک ہے دوستو یہ تین ڈیپارٹمنٹس برٹش گورنمنٹ خود سنبھالے گی اور آل ادھر جو بھی ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ نیٹیو لیڈرز سنبھالیں گے ٹھیک ہے دوستو اب نیٹیو جو لیڈرز تھے ان کو منتخب کیا جائے گا ان کو کون منتخب کرے گا ان کو جو وہاں کی عوام ہے اس ملک کی عوام ہے وہ ان لیڈرز کو نمائندوں کو منتخب کرے گی اور وہ جو لیڈرز ہیں وہ کچھ افیرز گورنمنٹ کے ڈیپارٹمنٹس وہ سنبھالیں گے ٹھیک ہے دوستو لیکن ڈیفینس فارین افیرز کمیونکیشن میں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان اس میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتے یہ تینوں ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ بیٹش گورنمنٹ خود لوک آفٹر کرے گی ان پر خود سپروائز کرے گی ٹھیک ہے دوستو اب جو اس ڈومینین اسٹیٹس کو کہا گیا جیسے اسی طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا اس کو کہا گیا سیلف گورنمنٹ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو بھی ٹاپک ہیں وہ ایک دوسرے کی کڑی ہے سیلف گورنمنٹ ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں ایک میں آپ کو سمپل مثال بھی دے دوں اس کے ڈومینین اسٹیٹس کے ٹاپک پر کہ ایک یونیورسٹی ہے فار سپوز ایک یونیورسٹی اس یونیورسٹی میں جو کالیجز ہیں کتنے ہی کالیجز ایفلیٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ان کالیجز کا جو پاور ہے ان میں جو ایوینٹس ہوتے ہیں کتنے ہی ایوینٹس یہ خود کنڈکٹ کر سکتے ہیں سمپل جو ٹیسٹ پیپر ہوگا وہ خود کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی جو آم جو مینٹیننس ہے وہ کالیج کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ خود ہی مینٹین کرے گی لیکن اس میں اس کالیجز میں ایکزیم کب کنڈکٹ کروانا ہے کس تاریخ پہ کنڈکٹ کروانا ہے وہ کون بتائے گا کون ڈیسائیڈ کرے گا یونیورسٹی ٹھیک ہے دوستو اس کالیجز میں جو پیپرز ہیں وہ کب ہوں گے کس تاریخ پر ہوں گے سیلبس کیا ہوگا اس میں چینجنگ کیا ہونی چاہیے وہ کالیجز کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ یونیورسٹی کے پاس اتھارٹی ہے جو بھی کونسٹنز پیپر کہاں سے بن کر آئیں گے یونیورسٹی سے ہی بن کر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو تو جو بھی سیلبس چلے گا وہ اکارڈنگ ٹو دہ یونیورسٹی وش پہ چلے گا جیسے یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن چاہے اب ہم جب یونیورسٹی کو اب ہم کیا کہیں یہ ہے بیٹش ٹھیک ہے دوستو یہ جو کالیجز ہیں یہ کیا ہے یہ ہیں اس کی کالونی ٹھیک ہے اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ڈومینین اسٹیٹس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ڈومینین اسٹیٹس جو ٹرم ہے اس کو بل فور ڈیکلیریشن انٹرنیشنل ایک ڈیکلیریشن تھا ایک پیکٹ تھا اس کے تحت انیس سو چھبیس میں انیس سو چھبیس میں بل فور ڈیکلیریشن کے تحت ان کے تحت ڈومینین اسٹیٹس کو اور بھی واضح کر لیا گیا کہ اب ڈومینین اسٹیٹس ہے کیا اس کو کہاں کہاں پر استعمال کیا جائے کر سکتے ہیں ہم ڈومینین اسٹیٹس اکارڈنٹو بل فور ڈیکلیریشن انیس سو چھبیس نائنٹین ٹوئنٹی سکس کہ وہ جو علاقے وہ جو کنٹریز ہیں جو بھی برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں اس کی سپرویجن میں ہیں اس کو ہم ڈومینین اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں ڈومینین کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم آ جاتے ہیں آہ سیلف گورمنٹ کی طرف کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اس سے ہی جڑا ہوا ہے سیلف گورمنٹ کانگریس نے آہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی تقریبا انیس سو آٹھ سے لے کر سیلف گورمنٹ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی لیکن اس وقت جو کانگریس کی جو ڈیمانڈ تھی فار سیلف گورمنٹ ان انڈیا کے ہندوستان میں جو سیلف گورمنٹ ہو وہ بیٹش ایمپائر کے کنٹرول میں ہی ہو کچھ ہندوستانی جو لوگ ہیں لیڈرس نمائی دے ہیں ان کو پاوس دیے جائیں کہ وہ کچھ گورمنٹ بنا سکیں کچھ ٹھیک ہے دوستو کہ سیلف گورمنٹ کا اس وقت جو مطلب تھا جو کانگریس نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں بیٹش گورمنٹ کو کہا تھا کہ آپ ہمیں کچھ پاوس دیں کہ ہم کچھ گورمنٹ میں اپنا حصہ لیں اور اپنا بھی کردار کردار ادا کریں کچھ ڈپارٹمنٹ کو ہم چلائیں اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان کو حل کریں ٹھیک ہے دوستو لیکن بعد میں انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو انیس کو پریزائیڈ کرتا ہے جوہرلال نہرو نہیں موتیلال نہرو موتیلال نہرو کی پریسیڈنسی میں یہ لاہور سیشن ہوتا ہے اس میں جو ڈیمانڈ کی گئی اب سیلف گورمنٹ کی برٹش گورمنٹ سے ہندوستان میں کہ اب ہمیں کمپلیٹ آزادی دی جائے کمپلیٹ انڈیپینڈنس دی جائے اب یہ اس وقت بھی سیلف گورمنٹ کی بات کی گئی تھی ٹھیک ہے دوستو اس وقت بھی سیلف گورمنٹ کی بات کی گئی تھی لیکن اب یہاں جو سیلف گورمنٹ کا مطلب تھا کہ یہاں پر تھا کمپلیٹ انڈیپینڈنس ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہاف انڈیپینڈنس تھی سیمی انڈیپینڈنس لیکن اب اس سیشن کے بعد کمپلیٹ انڈیپینڈنس کی بات کی گئی اور وہ جو دن منایا گیا پہلی بار ہندوستان میں کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا وہ تھا شبیس جنوری انیس سو تیس اس لیے ہندوستان میں اس وقت بھی یہ جو دن ہے اس کو ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے وہاں پر ہولی ڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا مسلم لیگ مسلم لیگ یہ جو انیس سو چھے میں ایک سیاسی پارٹی بنائی گئی جو مسلمانوں نے بنائی تھی اس نے انیس سو تیرہ سے لے کر سیلف گورمنٹ کی بات کی تھی اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے یہ لائیل تھے توورڈز بیٹش گورمنٹ ٹھیک ہے دوستو یہ سیلف گورمنٹ کا ٹاپک بھی آپ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے امیند ہے اب ریسپونسبل گورمنٹ کیا ہے ریسپونسبل گورمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی اس سے ہی جڑی ہوئی ہے جبکہ جو نمائندے ہیں الیکٹ کیے ہوئے نمائندے منتخب کیے ہوئے نمائندے جو بھی ہندوستان میں تھے جو بھی وہ منسٹریز چلا رہے تھے تو وہ اکاؤنٹیبل تھے ریسپونسبل تھے ریسپونسبل تھے ٹوورڈز پارلیامینٹ ٹھیک ہے دوستو اب یہ پارلیامینٹ کے آگے ذمہ دار تھے جوابدار تھے کہ ان لوگوں نے کیا 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 عوام کے لیے کتنے کام کی اسپیشلی وہ پہلے لوور ہاؤس لوور ہاؤس کے آگے ریسپونسبل تھے ان کی جو گورمنٹ تھی اپر ہاؤس جو تھا وہ سیلیکشن کے اسپیشلی بنیاد پر ہوتا تھا ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ریسپونسبل گورمنٹ جس کی فریڈم مومنٹ میں بھی یہ ٹرم کافی استعمال کیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں برٹش کالونیز برٹش کالونیز تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ڈومینین اسٹیٹس میں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کینیڈا آسٹریلیا نیوز لینڈ ساؤتھ آفریقہ نیو فاؤنڈ لینڈ انڈیا انڈے پاکستان سری لنکا یہ سب برٹش کالونیز تھی اس کا مطلب کہ انڈر دا سپر ویجن آف یوکی یونائٹیڈ کینگڈم برٹانیہ کے سپر ویجن میں تھے یہ سب ملک لیکن ان میں سے کچھ ملکوں کو دومینین اسٹیٹس تھا لیکن کچھ ملکوں کو نہیں تھا ٹھیکے دوستو اسی لیے ہندوستان میں انیس سو آٹھ سے لے کر کانگریس والے دومینین اسٹیٹس مطلب سیلف گورنمنٹ مانگ رہے تھے جو کہ ہندوستان میں برٹش ایمپائر کے کنٹرول میں ہی ہوگا لیکن انیس سو انتیس لاہور سیشن کے بعد ان لوگوں نے یہ سیلف گورنمنٹ کا کانسپٹ ہی تبدیل کر لیا ان لوگوں نے کہا اب ہمیں کمپلیٹ سیلف گورنمنٹ چاہیے کمپلیٹ انڈیپینڈنس چاہیے ٹھیکے دوستو اب یہ دومینین جو اسٹیٹس ہے اس کو نہرو رپورٹ میں بھی ڈسکس کیا ہوا ہے نہرو رپورٹ میں اور انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون میں بھی نہرو رپورٹ میں جو ڈسکس کیا ہوا تھا وہ تھا انڈر دا سپرویجن آف برٹش ایمپائر لیکن جو نائنٹین ہنڈرڈ فورٹی سیون انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ میں جو ڈسکس کیا گیا اس کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کو کمپلیٹ دومینین اسٹیٹس دیا جائے گا مطلب کمپلیٹ سیلف گورمنٹ دی جائے گی کمپلیٹ انڈیپینڈنس دیا جائے گا اس کے بعد جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گیا اور برطانیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو اس ڈومینین اسٹیٹس کو ختم کر لیا گیا یہ ٹرم اس کے بعد استعمال نہیں کیا گیا ٹھیکے دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ٹرم سے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان سٹیڈیز سے ریلیٹیڈ ہیں اگر مجھ سے کوئی بھی چیز اس میں رہ گئی ہو تو آپ پلیز کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے ڈسکس کر کے مجھ سے آپ مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں آگے والے جو لیکچر سے ان میں امپرو کرتا رہوں اپنے سکلز کو تینکیو ٹیک کیئر اللہ حافظ